اس وقت بہت ہی تشویش اس بات کے اوپر ہے کہ جو چیئرمن بورڈ ہیں پی ٹی وی کے ہی اس سکسٹی پلس اور پہلے ہی کورٹ کے وردک موجود ہے اتاولہ کاسمی کیس میں کہ وہ سکسٹی پلس تھے اور اسی عوضے کے اوپر تھے ان کو ہٹایا گیا تھا ہماری فازل کورٹس نے تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہونے کے باوجود جو ہے یہ وائلیشن ہو رہی ہے ہماری عدالتی فیصلوں کی اور دوسرا سے ریلیگٹ سوال یہ ہے کہ ایم دی پی ٹی وی صاحب جو ہیں وہ ڈیول ناشنل ہوتے ہوئے یہ اسٹیٹ چینل جو رن کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں دو پروگرامز میں پاکستان کے غلط لقشے دکھائی دیئے اور وہ بھی ایڈکیشنل پروگرام کے اندر تو یہ بات تو قابل قبول نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس پر خاطر خواہ ہمیں کوئی انکوائری کوئی انویسٹیگیشن کوئی چیز نظر نہیں آئی ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ نیچے کے لیول کے عملے کو برطرف کر کے اپنے آپ کو جو ہے بری و زمہ قرار دے دیا گیا تو یہ سیریس ایشو ہیں ایک تو ایم دی پی ٹی وی کی ڈیول ناشنالٹی سے ریلیٹڈ اور وہ سٹیٹ چینل رن کر رہے ہیں یہ پاکستان کا سٹیٹ چینل ہے اور اس کے اوپر ہمیں بہت ہی سیریس اور موتات ہو کے چلانا پڑے گا اور ساتھ میں جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے چینل رنگ بورٹ کی جو میں ہاؤس کے ہر دل عزیز عمجد علی خان صاحب کو چیر پہ خوش آمدید کہتا ہوں ہماری چیرمن صاحب جو آخری شخص تک ایوان چلاتے ہیں تین سوال میری محترم بہن نے کیے ہیں آخری سوال کا میں پہلے جواب دے دیتا ہوں جو بہت اہم ہے اور جی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کے جنڈے کا ایشو ہوا ہے تو اس کو بالکل لائٹ نہیں لیا گیا کل اس کی بازگشت سینٹ میں بھی جی سنائی گئی ہے سنائی دی ہے اور تین دن پہلے ایشو وہاں اٹھا تھا اور اس کو وہاں پہ جو سٹینڈنگ کمیٹی آن انفرمیشن ہے وہاں اس کو میری بہن بھیج دیا گیا ہے اور اس میں وہاں پہ پر اس کی انیویسٹیگیشن بھی ہوگی اور اس کی جو بھی ریزلٹ ہوگی وہ آپ کو بھی نالج میں آ جائے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس ہال سے اس ایوان سے بھی جانا چاہیے تو میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں ریکمینٹ کروں گا کہ اس پوائنٹ کو کہ یہ پی ٹی وی کی ٹرانسمنشن میں کشمیر کا جنڈہ پاکستان کی جنڈے کے ساتھ نہیں دکھایا گیا تو اس کو میں ریکمینٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنی بھی جو اس ہیوان کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہاں بھیج دیں نمبر ون نمبر ٹو آپ نے پی ٹی وی کے حوالے سے بات کی ہے میں آف تک اف کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا اس کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ایک فریش قویسٹن پی ٹی وی کے حوالے سے دے دیں ویسے بھی پی ٹی کے حوالے سے آگے کالنگ انٹینشن بھی آ رہی ہے آپ ہی کے موجود ممبران صاحبان وہاں اس پہ موجود ہیں تو کچھ ڈیٹیل ڈسکیشن اس میں ہو جائے گی لیکن اگر تشنگی رہ جاتی ہے تو آپ ایوڈ ویلکم کہ آپ اس میں فریش قویسٹن یا کالنگ انٹینشن دوبارہ ڈال دیں اس کا جواب ہم آپ کو انفارمیشن بیس دے دیں گے اور آخری بات آپ نے چیئرمن کے عمر کی کی ہے کہ ساٹھ سال سے کوئی زیادہ ہے کسی چیئرمن کی عمر تو بہت سے چیئرمنوں کی عمر جو ہے یہاں پہ ساٹھ سال سے زیادہ ہے تو یہ عمروں پہ فیلال نہ جائیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لیگل ریکوائرمنٹ ہے لیگل ریکوائرمنٹ ہے تو اس ریکوائرمنٹ کی اگر کوئی ابیوز ہوئی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں لیکن وہی بات پہلی والی بات کہ اگر آپ فریش قویسٹن ڈالیں گے تو پی ٹی وی کے مطالق ہم آپ کو بالکل آپ کو اطلاع کر دیں گے آج کے آرڈر آف ڈے ڈے میں نمبر پندرہ پی کالنگ اٹینشن موجود ہے تو اس میں اس کے انشاءاللہ تفصیلی جواب آ جائے گا پی ٹی وی کے حوالے سے تفصیلی سوالات ہیں ہم آپ پر شکریہ شکریہ جی چودری محمد برزیس طائر صاحب